الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گلستان سلسلہ علیہ قادریہ رزویہ اتاریہ کے ایک عظیم بزرگ کا تذکرہ بنام کرامات حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دعای اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ کرامات حضرت معروف کرخی پڑ یا سن لے اسے سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرما اور اس کی بے حساب مغفرت کر دے آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہدہ کے ساتھ رکھے گا صلوالحبیب صلی اللہ علیہ محمد گلہ پیسوں سے بھر گیا ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ اپنے بھائی کے آٹے کی دکان پر گئے اور بھائی کو سلام کر کے وہیں بیٹھ گئے سلام کا جواب دینے کے بعد ان کے بھائی نے کہا بھائی جان آپ یہاں بیٹھئے اور میری دکان کا خیال رکھئے گا میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ دکان پر بیٹھے تھے کہ انہوں نے بازار میں کچھ غریب لوگوں کو دیکھا بزرگ نے انہیں بلایا اور آٹا باٹنا شروع کر دیا یہاں تک کہ دکان میں موجود سارا آٹا ان میں تقسیم کر دیا جب ان کے بھائی آئے اور یہ صورتحال دیکھی تو پوچھا آٹا کہاں گیا بزرگ نے فرمایا وہ تو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا یہ سن کر وہ کہنے لگا بھائی جان آپ نے تو مجھے کنگال کر دیا ہے بھائی کی یہ بات سن کر وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ اٹھے اور مسجد میں جا کر عبادتِ الہی میں مشغول ہو گئے بھائی نے جب گلہ یعنی پیسے رکھنے کا بقس کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ تو درہموں سے بھرا ہوا ہے حساب لگایا تو پتا چلا کہ ایک درہم کے بدلے ستر درہم کا نفع ہو گیا وہ دل میں کہنے لگا یہ سب میرے بھائی کی برکت سے ہوا ہے چند دن بعد وہ بھائی بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور سلام کیا سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا اس نے کہا بھائی جان کل آپ میری دکان پر کچھ دیر کے لیے تشریف لائیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی بزرگ نے فرمایا تم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو کہ اس دن تمہیں بہت زیادہ نفع ہوا تھا اب میں تمہاری دکان پر نہیں آؤں گا اور ہر مرتبہ ایسے معاملات نہیں ہوتے اس میں میرا کوئی کمال نہیں اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اے عاشقانِ اولیاء آپ کو معلوم ہے وہ بزرگ جنہوں نے اپنے بھائی کی دکان کا سارا آٹا غریبوں میں تقسیم کر دیا اور ان کی برکت اور کرامت سے دکان کا گلہ پیسوں سے بھر گیا وہ کون تھے وظیم ہستی مشوق بزرگ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا مبارک نام معروف بن فیروز کرخی ہے آپ کی دعائیں اکثر قبول ہوا کرتی تھیں آپ مشہور صوفی اور بڑے پرہزگار بزرگ ہیں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے چو ہنڈڈ دو سو سنے ہجری میں وفات پائی آپ کا مزار بغداد شریف میں دریائے دجلہ کے بائیں کنارے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر انور کے وسیلے سے لوگ بیماریوں سے شفا حاصل کرتے ہیں اہل بغداد کہا کرتے تھے آپ کا مزار اقدس حصول شفا اور قبولیت دعا کا مرکز ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی عزت و عظمت اور شان و شوقت کا اندازہ آپ کے ان واقعات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے چنانچہ بغداد کے بڑے عالم حضرت قاری اسماعیل بن شداد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت صفیان بن اویینہ رحمت اللہ علیہ نے ہم سے پوچھا اب لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے ہم نے کہا بغداد سے پھر پوچھا اس حبر یعنی بڑے عالم کا کیا ہوا ہم نے پوچھا کون ارشاد فرمایا معروف کرخی پھر فرمایا جب تک وہ آپ لوگوں میں موجود ہیں آپ لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے زمین و آسمان میں شہرت حضرت عبید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص ملک شام سے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو سلام کرنے کے لئے حاضر ہوا لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی اس نے بتایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے معروف کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو کیونکہ وہ زمین والوں میں بھی معروف ہیں اور آسمان والوں میں بھی معروف ہیں یعنی ان کا ولی ہونا زمین والوں اور آسمانوں کے فرشتوں میں مشہور ہے محبتِ الٰہی سے سرشار حضرت عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گویا آپ ارش کے سائے میں ہیں اور اللہ باگ فرشتوں سے فرما رہا ہے اے میرے فرشتوں یہ کون ہے فرشتوں نے عرض کی تو زیادہ جانتا ہے یہ حضرتِ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہیں اور انہیں تیری محبت کا ایسا نشاہ چڑھ چکا ہے جو تیری ملاقات ہی پر ختم ہوگا ایسا گماد ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ صاحبِ کرامت بزرگ تھے آپ سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں آئیے آپ کی چند کرامات سنتے ہیں کرامت کی تعریف اللہ باقی ولی سے جو خلافِ عادت بات صادر ہو خلافِ عادت بات سے مراد وہ کام ہے جو عام طور پر ہر کسی انسان سے ظاہر نہ ہوتا ہو مثلا ہوا میں اڑنا پانی پر چلنا وغیرہ افعال کہ عام طور پر آدمی نہ تو ہوا میں اڑ سکتا ہے اور نہ ہی پانی پر چل سکتا ہے یاد رکھئے کرامت کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے نمبر ون کھویا ہوا بیٹا مل گیا حضرتِ ابو ضریر رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے پڑوسی حضرتِ مردویہ رحمت اللہ علیہ نے مجھے اپنے پاس آنے کا پیغام بھیجا میں آیا تو آپ نے بتایا کہ کئی دنوں سے میرا بیٹا لا پتا ہے اور عورتوں کے رونے دھونے کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں اب صبح مجھے حضرتِ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس لے جائیں چنانچہ میں اور وہ صبحوں کے وقت مسجد میں حضرتِ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام دعا کے بعد حضرتِ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اے ابو بکر کیسے آنا ہوا حضرتِ مردویہ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے غائب ہے اور عورتوں کے رونے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں حضرتِ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے تین مرتبہ یہ دعا کی یا علی من بکل شئی و یا من لا یخفہ علیہ شئی و یا من علمہ محیط بکل شئی او دح لنا امر ذل غلام یعنی اے ہر شئے کا علم رکھنے والے اے وہ ذات جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اے وہ ہستی جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے ہم پر اس لڑکے کا معاملہ ظاہر کر دے پھر ہم آپ کے پاس سے آ گئے حضرتِ ابو محمد ضریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلے دن صبح و فجر کے نماز سے پہلے حضرتِ مردویہ رحمت اللہ علیہ کا قاسد یعنی پیغام پہنچانے والا مجھے بلانے کے لئے آیا میں نے اس سے پوچھا کیا خبر ہے اس نے بتایا کہ لڑکا آ چکا ہے جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بچہ حضرتِ مردویہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا ہے حضرتِ مردویہ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ ایک تاجب خیز بات سنو اس بچے نے بتایا میں کوفے میں چل رہا تھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے کوفے سے باہر لے آئے اور مجھ سے کہا اپنے گھر کی طرف چلو میں راستے میں نہ کہیں بیٹھا ہوں نہ میں نے کچھ کھایا پیا ہے حالانکہ میں نو کموں یا نوے کموں کے قریب سے گزرا ہوں مجھے کھانا دو آپ لوگوں کے پاس پہنچنے تک میں نے کچھ نہیں کھایا ہے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیگین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ٹو اونٹ کی بیماری دور ہو گئی ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا یہ میرا اونٹ ہے میرے گھر کے افراد کافی ہیں اور اسی کے ذریعے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے میں اس پر محنت مزدوری کرتا ہوں اور اسی پر سوار ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہوں اور یہ تین دن سے بیمار ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا تم کیا چاہتے ہو خوصلہ انسکی میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ پاک سے میرے لئے دعا کریں آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا اپنے بھائی کے لئے اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ اس سے مصیبت دور کر دے آپ نے ہاتھ اٹھائے پھر آپ نے دعا کی دیکھتے ہی دیکھتے اونٹ کی بیماری دور ہو گئی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر تری شرابیوں کی توبہ حضرت ابراہیم اتروش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بغداد شریف میں دریائے دجلہ کے کنارے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ نوجوان دف بجاتے شراب پیتے اور کھیل کوت کرتے ہوئے ایک چھوٹی کشتی میں ہمارے پاس سے گزرے لوگوں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ کیا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کھلے عام اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ ان کے لئے بددعا کیجئے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ پاک جس طرح تو نے انہیں دنیا میں خوشی بخشی ہے اسی طرح آخرت میں بھی خوش کرنا لوگوں نے عرض کی ہم نے تو آپ سے بددعا کرنے کا کہا تھا آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک انہیں آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے گا تو مرنے سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا جزری تھی کہ وہ نوجوان شراب اور عباب پھینک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے برے کاموں سے توبہ کر لی اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہونے اور تکلیف پہنچے بغیر ہی ہمیں ہماری مراد حاصل ہو گئی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد یا عشقان اولیاء حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علی کے اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نفرت گناہ سے ہونی چاہیے نہ کہ گناہگار سے اگر آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لئے بد دعا فرما دیتے تو وہ ہلاک ہو جاتے اور ان کے آخرت برباد ہو جاتی لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے لئے ہدایت کی دعا فرمائی اور آپ کی دعا خیر کی برکت سے وہ گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ گئے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کے لئے ہرگز ہرگز بد دعا نہ کریں کہ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم نہ اپنے آپ کو بد دعا دو اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ پاک سے جس عطا کا بھی سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد نمبر فور مشکل حل ہو گئی حضرت قاری ابو الحجاج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں نے اس بارے میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے عرض کی تو آپ نے فرمایا اے بھائی اللہ پاک سے دعا کرو چنانچہ وہ دعا کرتے جاتے اور میں آمین کہتا جاتا اور جب میں دعا کرتا تو وہ آمین کہتے جب دعا کا سلسلہ طویل ہوا تو میں اٹھا اور چھپکے سے باہر آ گیا اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سوار مجھے پیچھے سے آواز دے رہا ہے اس کے پاس پیسوں کی ایک تھیلی تھی اس نے کہا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ اس تھیلی کو اس کام میں خرچ کرو جس کا آپ نے ان سے ذکر کیا تھا اور اس تھیلی میں سو دینار یا اس سے قریب قریب تھے اللہ رب العزت کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم کی رضا میں راضی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے دینی بھائی نے ایک بار آپ کی دعوت کی آپ نے ایک نیک شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے دعوت میں لے آئے جب اس نیک شخص نے انواع اقسام کی چیزیں دیکھی تو اسے برا لگا اور اس نے کہا اے ابو محفوظ کیا آپ یہاں نہیں دیکھ رہے آپ نے فرمایا میں نے ان چیزوں کا خریدنے کا حکم نہیں دیا جب اس نے حلوہ دیکھا تو کہا سبحان اللہ اے ابو محفوظ کیا آپ یہاں نہیں دیکھ رہے آپ نے فرمایا میں نے ان کو اس کے بنانے کا حکم نہیں دیا پھر جب اس نے مختلف قسم کی مٹھائیاں دیکھیں تو کہا کیا آپ یہاں نہیں دیکھ رہے آپ نے فرما تم نے مجھ سے بہت سارے سوالات کر لیے میں تو ایک سمجھدار غلام میرا آقا جو مجھے کھلاتا ہے میں کھا لیتا ہوں جہاں مجھے میری مہمانی کے لیے ٹھہراتا ہے وہاں ٹھہر جاتا ہوں لمبی امید نیک عمل میں رکاوٹ ایک دن حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے نماز کے لیے اقامت کہی پھر حضرت محمد بن ابی توبہ رحمت اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھا ہیے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ امامت نہیں کراتے تھے بلکہ صرف اذان اقامت کہتے تھے جبکہ امامت کوئی اور کرتا تھا حضرت محمد بن ابی توبہ رحمت اللہ علیہ نے عرص کی اگر میں آپ کو یہ نماز پڑھا ہوں تو دوسری نماز کی امامت نہیں کروں گا یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کیا تم دوسری نماز کی امید کرتے ہو ہم لمبی امیدوں سے اللہ کریم کی پناہ طلب کرتے ہیں کیونکہ یہ بہترین عمل سے روک بیان کرتے ہیں حضرت معروف کرخیر رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص سے فرمایا اللہ پاک پر بھروسہ کرو یہاں تک کہ وہی تمہارا معلم سکھانے والا اور وہی تمہارا انیس محبت کرنے والا اور تمہاری عرضیاں اسی کی بارگاہ میں پیش ہوں اور موت کی یاد تمہارے ساتھ ایسے ہو کہ تم سے کبھی جدہ نہ ہو جان لو کہ جو بھی آزمائش و مسئبت تم پر نازل ہو اس سے چھٹکارہ اس کو چھپائے رکھنے میں ہے کیونکہ لوگ تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تم سے کچھ روک سکتے ہیں اور نہیں تمہیں کچھ دے سکتے ہیں تجارت کی ترغیب حضرت معروف کرخی رحمت اللہ فرماتے کہ میں نے حضرت بکر بن خنیس رحمت اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خریدو اور بیچو اگرچہ قیمت خرید ہی پر ہو کیونکہ اس سے معلوم بھی ایسے ہی برکت ہوتی ہے جیسے ذراعت میں نشنمہ ہوتی ہے اللہ کی معرفت کافی ہے کسی شخص نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ سے عرض کی اے ابو محفوظ مجھے بتائیے کہ آپ کو کس چیز نے مخلوق سے علیہد کی اور عبادت الہی پر اُبھارا آپ رحمت اللہ خاموش رہے تو اس نے خود ہی کہا موت کی یاد نے آپ رحمت اللہ نے فرمایا قبر کیا شئے ہے پھر اس نے کہا جہنم کے خوف اور جہنت کی امید نے آپ رحمت اللہ نے فرمایا یہ کیا چیز ہے بے شک یہ تمام چیزیں ایک بادشاہ کے قبضے میں ہیں اگر تو اس سے محبت کرے تو وہ تجھے سب کچھ بھلا دے اور اگر تیرے اور اس کے درمیان جان پہچان ہو جائے تو وہ تجھے ان تمام کے مقابلے میں کافی ہو جائے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد پرامین حضرت معروف کرخیر رحمت اللہ علیہ اے عاشقان اولیاء حضرت معروف کرخیر رحمت اللہ علی نے جہاں اپنی سیرت و کردار کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمایا چنانچہ آپ فرماتے ہیں دنیا چار چیزوں کا نام ہے نمبر مال کلام سونا اور کھانا کیونکہ مال سرکشی یعنی نافرمانی کا سبب ہے کلام لہو لعیب یعنی کھیل کود میں مبتلا کر دیتا ہے نین غافل کر دیتی ہے اور کھانا دل کی سختی کا باعث ہے رب کریم کی نافرمانی کرتے ہوئے رحمت کی امید لگانا جہلت اور حماقت ہے اے مسکین تو کب روئے گا اور کب سمجھدار بنے گا مخلص بن اور چھٹکارہ حاصل کر مشکل گھڑی میں جس چیز کی حاجت ہو اسے عیسار کر دینا سخاوت ہے صرف ایک خراب لقمہ بعض وقات دل کی کیفیت کو اس قدر تباہ کر دیتا ہے کہ ساری عمر دل راہ راست یعنی سیدھے راستے پر نہیں آتا بعض وقات وہی خراب لقمہ سال بھر تک تحجد کی نعمت سے آدمی کو محفوظ کر دیتا ہے بعض وقات ایک بار جاتا ہے بندے کا بے فائدہ کلام کرنا اللہ پاک کی مدد سے محرومی کی علامت ہے اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ مساکین ہیں جنہوں نے میرا فرمان سنا اور میرا حکم مانا اور میرے ذمہ ان کا عزاز یہ ہے کہ میں انہیں دنیا نہ عطا کروں تاکہ وہ دنیا سے بے رغبت رہ کر میری عبادت کی طرف متوجہ رہیں حضرت معروف کرخیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا دنیا کو دل سے کیسے نکالا جائے ارشاد فرمایا خالص محبت اور اچھے معاملے کے ذریعے اور خالص محبت کے لیے تین علامتیں ہیں نمبر وفا بغیر کسی خوف و خطرے کے ہو نمبر اتا بغیر سوال کے ہو نمبر تری تعریف بغیر جود و سخاوت کے ہو اور اولیاء کی تین علامتیں ہیں نمبر ان کے ارادے اور افکار اللہ پاک کے لیے ہوتے ہیں نمبر ٹو ان کی مسروفیت اللہ پاک کے لیے ہوتی ہے اور نمبر تری وہ ہر چیز جس سے دامن چھڑا کر اللہ پاک کی طرف دوڑتے ہیں جس نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا تو وہ اسے نفع دے گا اور جس نے اس کے لیے آجزی کی تو وہ اسے بلند رتبہ عطا فرمائے گا جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے لمبی امید نیک اور اچھے رحمت اللہ علیہ کی دعاوں میں یہ دعا بھی تھی اے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو تجھ سے ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں تیرے فیصلے پر راضی رہتے ہیں تیرے دیئے ہوئے پر خوش رہتے ہیں اور تجھ سے ایسے دوڑتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے حضرت مارو کرخی رحمت اللہ علیہ اس طرح دعا کیا کرتے تھے اللہ یا من وفق اہل الخیر للخیر وععانہم علیہ وفقنا للخیر وععنا علیہ یعنی اللہ پاک اے وہ ذات جس نے نیک بندوں کو نیک کاموں کی توفیق دی اور اس پر ان کی مدد بھی فرمائی ہمیں بھی بھلائی کی توفیق اتا فرما اور اس پر ہماری مدد فرما معروف کرخی کے عورد و وظائف اے عشق رسول ہمارے بزرگان دین کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے مریدین اور متعلقین کو مسائب و امراض سے نجات رزق میں برکت اور دیگر اہم امور سے متعلق عورد و وظائف اتا فرماتے ہیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ نے بھی وقتاً فوقتاً اپنے مریدین کو عورد و وظائف اتا فرمائے ہیں چنانچہ عبدالوں کی فضیلت حاصل کرنے کا وظیفہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ ٹین روزانہ دس اللہ فرج عن امت محمد اللہ رحم امت محمد یعنی اے اللہ امت محمد کی اصلاح فرما ان کی تکلیفیں دور کر دے اور ان پر رحم فرما کہے گا اسے عبدالوں میں لکھ دیا جائے گا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بیت اللہ شریف سے رخصت ہوتے وے کہا اللہ لک الحمد عدد افوک عن خلق کا یعنی اے اللہ تیرے لئے اتنی تعداد میں حمد ہو جتنی تعداد میں تو اپنی مخلوق کو معاف کرتا ہے پھر جب آئندہ سال وہ شخص دوبارہ آیا اور یہی کلمات کہے تو اس نے آواز سنی کہ پچھلے سال جب سے تم نے یہ کلمہ کہا تھا اس وقت سے ہم اس کے ثواب کو نہیں گن سکے حاجت پوری کرنے والے کلمات حضرت عبداللہ بن محمد انساری رحمت اللہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے بستر سے الہدہ ہوتے وقت یہ کلمات کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ و استغفر اللہ اللہ انی اس الک من فضلك و رحمت فإن هم بید لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ سِوَاك یعنی اللہ پاک اور تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں یہ دونوں تیرے قبضے میں ہیں تیرے سوا کوئی حاجت پوری کرنے پر مقرر فرشتے یعنی حضرت جبریل امین علی سلام سے ارشاد فرماتا ہے اے جبریل میرے بندے کی حاجت پوری کر دو حضرت یعقوب بن عبد الرحمن رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن خسان رحمت اللہ علی کا یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت معروف کر خیر رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں دس ایسی کلیمات نہ سکھاؤں کہ جن میں سے پانچ دنیا میں پانچ آخرت کیلئے ہیں جو بھی ان کلیمات سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے انامات باری تعالی پاتا ہے میں نے ارز کی کہ انہیں تحریر فرما دیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا نہیں میں تحریر نہیں کروں گا بلکہ میں بھی اسی طرح بار بار تمہیں پڑھ کر سناؤں گا جیسا کہ حضرت بقر بن حبیش رحمت اللہ علی نے مجھے سنائے تھے مکلمات یہ ہیں حسب اللہ تبارک و لدینی حسب اللہ عز و جل لی دنیا حسب اللہ الكریم لما اہم منی حسب اللہ الحکیم القوی لمن بغا علی حسب اللہ الشدید لمن کادنی بسو حسب اللہ الرحیم عند الموت حسب اللہ الرعوف عند المسألت ترجمہ مجھے میرے دین کے معاملے میں اللہ پاک ہی کافی ہے مجھے میری دنیا کے معاملات میں بھی اللہ پاک ہی کافی ہے جن باتوں نے مجھے غم زدہ کر دیا ہے ان میں بھی مجھے کریم اللہ ہی کافی ہے مجھ پر سرکشی اختیار کرنے والے کے معاملے میں بھی مجھے حکمت و قوت والا اللہ پاک ہی کافی ہے جو مجھے دھوکہ و فریب دینا چاہے اس کے معاملے میں بھی مجھے شدت و طاقت والا اللہ پاک ہی کافی ہے موت کے وقت بھی مجھے رحم فرمانے والا اللہ پاک ہی کافی ہے قبر میں سوال جواب کے وقت بھی مجھے اللہ پاک ہی کافی ہے جو کہ رعوف ہے حساب کے وقت بھی مجھے کرم فرمانے والا اللہ پاک ہی کافی ہے میزان کے پاس بھی مجھے لطف و کرم فرمانے والا اللہ پاک ہی کافی ہے پلے سرات سے گزرتے وقت بھی مجھے قدرت والا مجھے اللہ پاک ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے اور اس کے بعد یوں دعا کرے اللہم یا حادی المدلین وراحم المذنبین ومقیل عصرات العاصرین ارحم عبدکا ذل خطر العظیم المسلمین کلہم اجمعین واجعلنا من الاحیاء المرزوقین الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین یا رب العالمین ترجمہ اے اللہ پاک اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے اور اے گناہگاروں پر رحم فرمانے والے اے خطاکاروں کی خطائیں معاف فرمانے والے اے عظیم قدر و منزلت کے مالک اپنے اس بندے اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما اور ہمیں ان رزق دیئے گئے زندوں میں سے بنا دے جن پر تُو نے انعام فرمایا یعنی نبیوں صدیقوں شہیدوں اور نیک لوگوں میں سے آمین یا رب العالمین منقول ہے کہ حضرت اطبہ غلام رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا تو انہوں نے دخول جنت کا سبب پوچھنے پر بتایا کہ میں انہی دعاؤں کی برکت سے جنت میں داخل ہوا ہوں مسکورہ دعا کے بعد یہ دعا مانگے اللہم علم الخفیات رفیع الدرجات ذا العرش تلق الروح من امرکہ علا من تشاء من عبادك غافل الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذا الطول لا الہ الا انت الیک المصیر ترجمہ اے اللہ پاک اے مخفی و پوشیدہ شیعہ کو جاننے والے اے درجات کو بلند کرنے والے اے عرش کے مالک روح تیرے حکم سے تیری منشاہ و مرضی کے مطابق تیرے بندوں میں ڈالی جاتی ہے اے گناہ معاف کرنے والے اور اے توبہ قبول فرمانے والی ذات بابرکات اے سخت عذاب کے مالک تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے حضرت ابراہیم ساعغ رحمت اللہ علی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ کو کس شے کے سبب نجات ملی تو آپ رحمت اللہ علی نے بتایا کہ یہی مذکورہ دعائیں میری نجات کا سبب ہیں میری نجوی 걸�نیڈیگen رحمت اللہ حصہ آپ رحمت اللہ حصہ میری نگز 明白 موسیقی